ہم آپ کو فردوس بیگم کا گھر اور ان کی قبر جو ہے اسکلوسیولی دکھائیں گے یہ بڑا ہی ایک پوش تنین ایریا جو فردوس بیگم کے گھر کا کنالز میں ان کا رکبہ ہے گھر کا ایک حصہ جو انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے انہیں مہانہ 30 سے 35 لاکھ روپے آتے ہیں ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ ساری یہیں پر ادا کی گئیں اتنی بڑی ادھکارہ کہ جنازے پر کوئی بھی فلمی شخصیت نہیں آئی 31 کے قریب لوگ تھے بڑا ہی ایک عبرتناک منظر تھا آپ سکرین پر یہ فردوس بیگم کی قبر پہلی مرتبہ ایکسکلوسیولی دیکھ سکتے ہیں ناظرین پاکستان فلم انڈسٹری کی ہیر فردوس بیگم عبدی نیند سو گئی ہیں اور پوری دنیا میں جو ان کے مددہ ہیں انہوں نے بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کر رہے تھے کہ فردوس بیگم کا جو گھر ہے اور ان کی قبر دونوں دکھایا جائیں تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو فردوس بیگم کا گھر اور ان کی قبر جو ہے وہ ایکسکلوسیولی دکھائیں گے ابھی میں فردوس بیگم کے گھر کے بلکل باہر موجود ہوں یہ آپ پیچھے ان کا گھر دیکھ سکتے ہیں فردوس بیگم کا جو سارا وقت ہے جو سارے زندگی ہے اسی گھر میں گزری ہے اسی گھر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی جس کے بعد انہیں لاہور کے مہنگے ترین ہسپٹل ڈاکٹر ہسپٹل میں لے جایا گیا کیونکہ ان کے ذہن کے شریعان پھٹ گئی تھی انہیں برین ہیمرج ہوا تھا تو تین دن تک وہ ہسپٹل میں زیر علاج رہی لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی اور ان کی تقریباً سولہ دسمبر صبح سات بجے کے قریب ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد انہیں یہی پر لایا گیا اور ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ ساری یہی پر ادا کی گئیں فردوس بیگم کا جو جنازہ تھا وہ ہم نے بڑا ایکسکلوسیولی آپ کو دکھایا اور وہ جو ساری ویڈیوز ہیں اس کا لنک بھی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین جو فردوس بیگم کا جنازہ تھا جو ان کی آخری رسومات تھی میں نے ٹینڈ کی بڑا ہی ایک عبرتناک منظر تھا کوئی بھی فلمی شخصیت فردوس بیگم کے جنازے پر نہیں آئی فردوس بیگم نے ایک بڑا لمبا عرصہ تقریباً تین دہائیوں تک فلم ڈسٹری میں کام کیا وہ پنجابی سنما کی سب سے بڑی ادھکارہ تھی ہیں اور خاص طور پر انہوں نے جو ہیر کا کردان بایا اس نے انہیں عمر کر دیا تھا لیکن اتنی بڑی ادھکارہ کہ جنازے پر کوئی بھی فلمی شخصیت نہیں آئی بلکل یہ بلکل ان کے گھر کے بلکل ساتھ ایک پارکنگ ہے اور اسی پارکنگ میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور بہتی چند لوگ اس میں تھے تقریباً میرے خیال سے تیس کے قریب لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھا مثلاً یہاں پر اگر کوئی گارڈ کھڑا ہے تو اس نے پڑھ لیا ہم میڈیا والے اگر کوریج کے لیے آئے ہیں تو ہم نے بھی جنازہ پڑھ لیا تو ان سب کو ملا کے تیس کے قریب لوگ تھے جنہوں نے فردوس بیگم کا جنازہ پڑھا بڑا ہی ایک عبرتناک منظر تھا اس کے بعد انہیں یہاں سے میانی صاحب قبرستان میں لے جایا گیا جہاں پر انہیں سپردے خواہ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں سے میانی صاحب کافی دور ہے لیکن ان کی جو ساری فیملی ہے جو ان کے اباؤ اجداد ہیں یہ دیگر رشتہ دار ہیں بھائی ہیں ان کے ان کی قبر بھی وہیں پر میانی صاحب میں ہے یعنی وہ ان کا اباؤی قبرستان ہے تو انہیں یہاں سے میانی صاحب قبرستان لے جایا گیا اگر فردوس بیگم کے تھوڑا سا آخری وقت کی اور ان کے گھر کی بات کریں جو کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے تو یہ گھر جو فردوس بیگم کا لاہور کے پوشترین ایریا میں واقع ہے یہ گلبرگ تھری کا علاقہ ہے اور یہ فردوس مارکیٹ ہے جو مبینہ طور پر فردوس بیگم کے حوالے سے منصوب کی جاتی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری زمین تھی ایک وقت میں فردوس بیگم کی تھی اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو سیل آؤٹ کر دی اور اب یہاں پر ایک بڑا کمرشل ایریا ہے یہ جو روڈ ہے یہ بلکل ایم ایم آلم کی طرف جا رہا ہے یہاں سے بلکل ساتھ ہی کینٹ ہے تو یعنی یہ بڑا ہی ایک پوشت تنین ایریا اور جو فردوس بیگم کے گھر کا رکبہ ہے وہ کافی بڑا ہے یعنی وہ کینالز میں ان کا رکبہ ہے اور یہ جو پارکنگ والی سائیڈ ہے اس گھر کا ایک حصہ جو انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے یہاں پر مختلف برینڈز کی شاپس ہیں اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوا ہے کہ ان دکانوں کے رینٹ سے انہیں مہانہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے آتے ہیں جس سے ان کا گھر کا خرچ بڑا ہی بہتر طریقے سے چل رہا تھا اور دکانوں سے مجھے ایک اور بات یاد آگئی کہ فردوس بیگم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اتنی نیک دل تھیں کہ جو یہاں پر اور بھی ان کی دکانیں ہیں وہاں سے وہ رینٹ لینے نہیں زائے کرتی تھی اگر ایک مثال ہے اگر کوئی غریب ہے یا کرائسز میں چل رہا ہے تو وہ کبھی انہوں نے کسی کو تنگ نہیں کیا دکاندار کو کہ نہیں مجھے تو یہ کم کوئی کرایا چاہیے تو آپ منظر یہ دیکھیں گے وہ سارے دکاندار بھی فردوس بیگم کا جنازہ پڑھنے نہیں آیا تھے کہ فردوس بیگم جن کے بارے میں جن کے ساتھ احسان کرتی رہی تو اب تھوڑا سا آخری وقت کی بات کریں گے فردوس بیگم نے اپنا جو سارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا وہ اسی گھر میں گزارا اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی دو بیٹے ہیں ان کے اور ایک بیٹی ہے آخری وقت میں فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ان کا سارا وقت گزرتا تھا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی لیکن اللہ کو جو منظور وہی ہونا ہے بڑی صحت مند نظر آتی تھی اور وفا سے تقریبا پان یا سات دن قبل انہوں نے جو دردانہ رحمان ہے ان کے گھر ایک ملاد میں بھی شرکت کی تھی جو ان کا آخری ملاد تھا تو یہ فردوس بیگم کا گھر تھا ان کی آخری جو وقت گزرا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا اور اب میں آپ کو بڑا ایکسکلوسیوڈی پہلی مرتبہ فردوس بیگم کی جو قبر ہے وہاں پر لے کر چلتا ہوں وہاں پر کیا منظر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بہت ساری باتیں جو میں یہاں پر کھڑاؤ کے نہیں کر سکتا وہ میں آپ کو فردوس بیگم کی قبر پر جا کے کریں گے تو آئیے مرساتھ اور فردوس بیگم کی قبر پر چلتے ہیں ناظرین میں فردوس بیگم کی قبر پر پہنچ چکا ہوں اور آپ سکرین پر یہ فردوس بیگم کی قبر پہلی مرتبہ ہے ایکسکلوسیوڈی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تک کچھی قبر ہے اور اس پر یہ لاگ رنگ کی چادر چڑھائی گئی ہے ناظرین یہاں پر آ کر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یہ سارا منظر دیکھ کر کہ کتنی بڑی ادھکارہ اتنا بڑا نام اور آج وہ یہاں مٹی کی ٹھیری بن گئی ہے زندگی میں کتنے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہوں گے میں بھی ملنا چاہتا تھا اور زندگی میں میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی کہ اتنے ہی اور ان کے فین ہوں گے جو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ فردوس بیگم سے نہیں مل سکے لیکن آج یہ فردوس بیگم یہاں پر ایک مٹی کی ٹھیر بن گئی ہے اور کتنی انہوں نے دولت کمائی ان کا گھر میں نے آپ کو دکھایا بڑا ہی عالی شان گھر ہے اور اندر سے جس طرح اس کو سجایا گیا ہے ملنا زندگی کے ساری اسائشیں وہ ساری نعمتیں وہ ساری دیکھیں لیکن آخر میں حقیقت یہی ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بڑے محلات بنا کر آتے ہیں نا تو آپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آپ کو بھی اسی طرح فرموش کر دیتی ہے ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ ایسی والے کمرے سے اٹھ کر یہاں پر آئیں تو بس کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں فردوس بیگم کی قبر دکھانا آپ کو مقصد تھا اور یہ بھی کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے تھوڑا سا اگر میں آپ کو یہاں پہ محول کا بتاؤں تو یہاں پہ بڑی ایک ویرانی سی ہے ساتھ کچھ گن بھی پڑا ہوا ہے تو یہ لاہور کا میانی صاحب قبرستان ہے تو اگر کوئی آنا چاہے تو ضرور آئے فردوس بیگم کی قبر پر اور فاتحہ خانی کریں یہ میانی صاحب قبرستان کرتبہ چوک کے بالکل ساتھ ہے اور یہ مین روڈ کے اوپر بالکل قبر ہے اور آپ کسی یہاں پر آئیں تو کسی گورکن سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی